موسیقی نمسکار سواگت ہے آپ کا بڑی خبر میں دن کی چار بڑی خبریں لے کر حاضر ہوں میں آپ کے ساتھ گوارب راجہ اندرہ پہلی خبر ہریانہ کی نئی سرکار سے جڑی ہوئی ہے جہاں ہریانہ کے نئے منطریوں کو ویبھاغوں کا بٹوارہ ہو گیا ہے دوسری خبر میں ہم بات کریں گے سی ایم نائیب سینسینی کے دلی دورے سے جڑی ہوئی ہے جہاں پر سی ایم نائیب سینسینی نے دلی دورے پر بی جے پی راستریا دیکش جے پی نڈا سے ملاقات کی تیسری خبر کرکشتر سے ہے جہاں آشوک اروڈا نے پردیش سرکار پر جم کر نشانہ سادہ ہے اور چوتھی خبر اندری سے ہے جہاں اناج منڈی کے پاس بڑا حادثہ ہونے سے ٹل گیا چلیے رکھ کرتے ہیں پہلی بڑی خبر کا جہاں پر ہریانہ میں سی ایم نائیب سینسینی کے نیترط والی نئی سرکار کے منطریوں کے ویبھاغوں کا بٹوارہ ہو گیا ہے مکہ منطری نائیب سینسینی نے اپنے پاس تیرہ دپارٹمنٹ رکھے ہیں جن میں گرہ بیبھاغ ایکسائز اور ٹیکسیشن اور ساتھی ساتھ پلاننگ ٹاؤن اور کنٹری پلاننگ اور اربن اسٹیٹ انفارمیشن پبلک ریلیشن شامل ہیں تو وہیں کیبینٹ منطری انہل بیج کو بجلی ٹرانسپورٹ اور لیور دپارٹمنٹ دیا گیا ہے کیبینٹ منطری کشنلال پاوار کو پنچائت اور کھان اور بھو بیجیان بیباغ دیا گیا ہے تو وہیں کیبینٹ منطری راو نربیر کو انڈسٹری اور پومرز فورسٹ اور وائلڈ لائف دپارٹمنٹ دیا گیا ہے وہیں مہیپال ڈانڈا کو سکول ایڈکیشن ہائر ایڈکیشن دپارٹمنٹ دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی کیبینٹ منطری وپل گویل کو اربن لوکل باڈی ریوینیو اور ڈساسٹر دیا گیا ہے تو وہیں شتی چودری کے اگر بات کی جائے تو مہلہ ایوہم بال وکاس سے چائی اور جلس انسادن بیباغ دیا گیا ہے منطریوں کے بیباغوں کا بٹوارہ ہو گیا ہے نئی سرکار کا حریانہ کے جس طریقے سے نائف سحسینی کے منطریوں کو جو ہے اب بیباغوں کو ان کے سفرد کر دیا گیا ہے تو حریانہ کے سی ام سینی اگر بات کی جائے تو ان کے پاس خود جو ہے تیرہ بیباغ ہیں اسی ام سینی نے اپنے پاس تیرہ بیباغوں کو رکھا گیا ہے جس میں کہ گرہ اور وط بیباغ بھی ان کے پاس ہیں تنایب سینسینی کہ کیونیٹ کے منطریوں کے بیٹ جو بیباغوں کا بٹوارہ ہے ان میں سے سینی ام کے پاس گرہ سمیت تیرہ بیباغ ہیں انیل بیج کو یہاں پر بیباغوں کا بٹوارہ کیا گیا ہے اس قبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سہیوگی اوپی سرما ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اوپی کیا کچھ جانکاری ہے جس طرح سے ہریانہ میں اب نئی کیبنیٹ کا جو ہے بیباغوں کا بھی بٹوارہ یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے جس میں کہ سی ایم نائب سینسینی نے اپنے پاس تیرہ بیباغ رکھے ہیں دیکھیں گورو اگر ہریانہ کے نئی کیبنیٹ کے بات کریں جو منطریوں کو پورپولیو آونٹو ہیں اس میں یہ یہ کی مکہ منطری نے اپنے پاس تیرہ بیباغ رکھے اور باقی عام طور پر تین سے چار بیباغ باقی منطریوں کو باہتے ہیں اور ایسا شاید ہریانہ کی اتیاس میں قریباً پینٹی سال کے بعد ہو رہا ہے جب مکہ منطری نے اپنے پاس ویت منطرہ لے اور گرہ منطرہ لے ایک ساتھ رکھا ہے ورنہ یہ یا تو ویت منطری الگ ہوتا تھا یا گرہ منطری الگ ہوتا تھا اگر کسی ذرکار کی بات کریں تو کسی ذرکار میں ویت منطرہ لے مکہ منطری منحرلال کے پاس تھا اور گرہ منطری جو تے وہ انیلویس ہے اگر کسی ذرکار کی بات کریں تو جو مکہ منطری ہے ان کی بجائی کیا تھا ابھی منیو ویت منطری تھے اور مکہ منطری کے پاس جو گرہ منطرہ لے ہوتا تھا اس سے پہلے اگر کسی ذرکار میں ویت منطرہ لے جو ہیں وہ الگ الگ منطری ہوتے تھے اسی طریقے سے اس سے پہلے جو دو ہزار پانس میں جا پر انیس اچھانمے میں بنتیلال کی سرکار بنی تھی تب بھی ویت منطری جو ہیں الگ الگ ہوتے تھے تو یہ قریبا 35 سال کے بعد ہوا ہے کہ مکہ منطری نے ویت منطرہ لے اور گرہ منطرہ لے اپنے پاس رکھے اس کے لابے انیلویس کی بات کریں جو ہریانا کیبنیٹ میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں تو ان کو جہاں تین ویباق دیے گئے ہیں اور جات پریوہن اور شرم ویباق تو کافی اچھے اور عام آدمے سے جڑے ویباق دے گئے ہیں ہریانا روڈویج جوہر ویسے کو دیس مکچمان نہیں جاتی ہے لیکن کچھ کمیاں ہیں اس میں تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ان کمیوں کو جہاں دور کرتا ہی ہیں وہی اگر پنچائت اور کھنن ویباق کی بات کریں تو کچھن پاوار کو دیا گیا ہے حرام ربیر سنگھ کو دیوک سمیت باقی چار ویباق دے گئے ہیں اور جو چوتھے نمبر پر محیبال دھانڈا جو آتی ہیں ان کو سکول سکول ایڈیوکیشن اور پارلیمیٹری افیر مشکل جائے گا ایڈیوکیشن میں ہائر ایڈیوکیشن اور سکول ایڈیوکیشن دونوں آتے ہیں تو اس طریقے سے تمام طریقے پلکویل کے بات کریں تو ان کو ریوینیو اور دیجاسٹر اور یو ایل بھی بھاق دے گئے تو سبھی طریقے کے جو ہے بھاق دیے گئے ہیں اور کافی اچھے بھاق ہے بہرحال آج کوئی بھی منتری دیو چندگر میں نہیں تھا صرف ایک منتری جو سکرشی منتری شام سنگرانا وہ چندگر میں اپنا پربار انہوں نے سنبھالا باقی کوئی بھی منتری آج چندگر میں نہیں بہرحال دیکھتے ہیں کہ جب کل آ کر منتری بھاق سنبھالیں گے تو اس کے بعد وہ کس طریقے سے ایکشن میں آتی ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوں لیکن یہاں پر اگر بات کی جائے محلاؤں کو لی کر جو ہے ان کے منتری منڈل میں جس طریقے سے نام جو ہے دو نام یہاں شامل تھے شروطی چودری اور آرتی راو تو ان کو بھی جو ہے کہیں نہ کہیں شروطی چودری کی اگر بات کی جائے اوپی یہاں پر تو محلاؤں بالدکاس بیواغ کا جو ہے جو جمعہ ہیں ان کے کندوں پر دیا گیا ہے اور ساتھی آرتی کو بھی سواستہ بیواغ یہاں پر دیتے ہوئے نظر آئے ہیں ان کو لے کر چاہ کچھ کہیں گے آپ دیکھیں ہریانا کیابیٹ میں کلمہ سمیت کے بعد دو محلائیں جو ہیں شامل ہوئی ہیں شروطی چودری کو محلہ بالدکاس اور جو سچائی بھی بھاگ چاہے ہیں آرتی راو کی بات پرے تو ان کو ہیلتھ نظر سواستی سے جو ہے تمام بھاگ چاہے جس میں میڈیکل ایڈکیشن ہو یا آئیس بھاگ ہو یا پھر آہ جو ہے وہ میڈیکل ایڈکیشن یا میڈیکل کالیجی ہو ان سبھی کا جو ہے جو ہے جمعہ دیا گیا دو محلائیں کوئی ایک طریقے سے ذمہ واری ملی ہے دیکھتے ہیں اب کون کتنا جگہ کارگر کر باتا ہے کیونکہ دونوں ہی باز ایسے ہیں جو کئی نہ کئی آمادی سے ہی جو رہے تو ایسے میں ذمہ واریاں بھی ان کی بڑھ جاتی ہیں اور کس طریقے سے ذمہ واریاں یہ ملاتے ہیں دیکھنے والی بات ہو دوسری طرف اوپی اگر دیکھا جائے تو پچھلے اگر کارکال کی اگر بات کی جائے پچھلے جو منترالے تھا ان کا جو ہے انیل بیج کے اگر خاص طور پر بات کی جائے تو سمبھاونات کی جس طریقے سے جو ہے اس بار چینج کرنے کے لیے جو ہے آثار کے آپ پہلے سے دکھائی دے رہے تھے چونکہ پہلا جو ان کے پاس جو ہے مکہ منتری کے پاس جو ہے اس بار رکھا گیا گرہ منترالے پہلے انیل بیج کے پاس رہا کرتا تھا اور ان کا جو ہے ہم نے دیکھا انداز کس طریقے سے جو ہے الگ ہی نرالا ہوا کرتا تھا اس بار کس طریقے سے ارجہ بیبھاگ اور پرون شرم بیبھاگ بھی ان کو ذمہ داری دی گئی ہے دیکھیں گوھر اگر پچھلی بار کی بات کریں تو انیل ویج کو گرہ منترالے اور سواستے منترالے اور یو ایل بی منترالے حالان کی بعد میں ان سے سواستے منترالے لے کے یو ایل بی منترالے دے دیا گیا تھا تو ان دونوں بیبھاگوں کو لے کر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک چھٹا کرشی کہیں نہ کہیں سرکار پورو مکھے منتری منہورلال اور انیل ویج کے بیچ میں چلتی رہی ہے کہ کافی ایسی قریب نے ایک دردن ایسی معاملے آئے جب انیل ویج اور پورو مکھے منتری منہورلال ہی کافی جو ہے وہ کھنی تھی اور اسی کے لئے مجھے لگتا ہے کہ اس بار سرکار نے جو ہے وہ کچھ ان کو جادہ بیوادت سے بیواگ بھی دیئے کیونکہ اس بار کی بات کریں تو انیل ویج کو جو اور جو پریواہن بیواد دیا گیا ہے وہ ٹھیک بیواد ہے لیکن چاہیے ان سے ناراضی نہیں ہوگی اور دیکھیں یہ کتنا جو ہیں وہ اس کے اندر صدا کر کے پاچھیں یہ بھی ایک بڑا چیلنج رہے گا جس طریقے سے اب آپ نے جس طریقے سے بتایا کہ جب ان جو منتریوں کا بڑھوارہ ہوا تو وہاں پر جو ہے ایک بھی منتری نہیں تھا انہوں نے جو کاریوار سنبھالتے لیکن اب جیسے ہی کیا کاریوار جو سنبھالا جائے گا ان کو منتری منڈل میں جو ہے جس طریقے سے اب وہاں پر آکے اپنا پدبھار سنبھالیں گے اپنے پوری طریقے سے ایکشن موڑ میں دکھائی دیں گے تو کیا امید ہے کس طریقے کی پرتکریہ آئیں یہاں پر منتریوں کی طرف سے آتے ہوئی نظر آئیں گی کس طریقے سے جو ہے اپنا پدبھار سے جو ہے ایکشن موڑ میں دکھائی دیں گے کیا سنبھالنا ہے کیا آپ پر؟ موڑ میں دکھائی دیں گے تو اس کے اندر اپنے آپ میں بہت سارے بھی بھاغ ہوتے ہیں اگر سی چاہی بھاغ کی بات کریں تو اس کے اندر الگ سی بھاغ ہوتے ہیں مہری میکنہ الگ ہوتا ہے فلڈ کنٹرول الگ ہوتا ہے تو اس لیسے سے منڈیوں میں فصل خریدنے کا الگ سسٹم ہوتا ہے تو بہت سارے بھاغ سبھی بھاغوں کو باری باری کیوں سے ستیہنے میں قریب ایک مہینے کا وقت جو ہے عام طور پر منتریوں کو کہیں نہ کہیں لگ جاتا ہے اور جب منتری سمجھ لیں گے تو قریبا یہ معنی کی ابھی تو ویدان سباہ کا ستر بھی ہونا ہے اس اندر جس طرح تکیس تاریخ سے شائصوں میں ایک دن کا بتایا جا رہا ہے حالانکہ اس کے بعد دپاولی کے بعد ستر دوبارہ شروع ہوگا اور ستر شروع ہونے کے بعد جو کہیں نہ کہیں چرکار کی طریقے سے اپنی تیاری کرتی ہے اور منتری سممندد منتری دن کے بھاغ سے دوڑے قانون آئیں گے بہت کچھ باتیں ہیں ابھی دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ ویدان سباہ میں بہت سارے سوال اڑھتے ہیں اور سنبندد منتری کو ان کا کہیں نہ کہیں کہ جواب دینا ہوتا ہے اور کچھ ایسے سوال بھی ہوتے ہیں جن کا جواب ایچے ٹائم ہی دینا ہوتا ہے اس کے لیے یہ نہیں کہ سنبندد بھی بھاغ آپ کو جانکاری بنا کر دے گا تو کہیں نہ کہیں آپ کو جو آلٹ بھی رہنا پڑے گا اگر ویدان سباہ سب پتل کی بات کریں تو وہاں پر ایک ترنت جواب دینا ہوتا ہے تو اب دیکھتے ہیں منتری آئیں گے اپنا کاریادار سمبھا لیں گے بھاغ سمبھا لیں گے اور دیکھتے ہیں کتنا جلدی وہ اپنا بھاغ کے پر پکڑ بنائے رکھتے ہیں اور اگر پکڑ بناتے ہیں تو شاید ری شیفلنگ جو کیابنٹ میں نہیں ہو جو ورنہ کئی بار ایسا بھی ہوئے کہ منتری آہ جو ہے وہ شپت جو ہے وہ جو ہے وہ سوالوں کے جواب وہ نہیں دے پاتے اور کئی بار کل قریبی ہوتی ہے اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ منتری اس طرح کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں کہ لپکس کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں اچھلے بہت بہت شکریہ اوپی آپ کا تمام جانکاری سازہ کرنے کے لئے تو یہ تھے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ یوگی اوپی شرما جو کہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے ہریانہ میں سی ایم سینی کی جس طریقے سے منتری منڈل کا بٹوارہ ہوا ہے اس کو لے کر جو ہے کس طریقے سے جو ہے فارم میں نظر آئیں گے آنے والے سمیمے دیکھنے والی بات ہوگی لیکن بڑھتے ہیں آگے اور دوسری بڑی خبر کی بات کرتے ہیں سی ایم نائیب سینسینی دلی میکنڈری منتری اور بی جے پی پر مک جے پی نڈا کے آواز پر پہنچے جہاں سی ایم سینی نے بی جے پی ادھیکش جے پی نڈا سے ملاقات کیا اور اس دوران دونوں ہی ایک دوسرے کے کو جو ہے لڈو کھلاتے نظر آئے بتا دے کہ بے بھاگوں کے بٹوارے کے بعد مک منتری نائیب سینی کا یہ پہلا دلی دورہ ہے تو دلی دورے پر سی ایم نائیب سینسینی جہاں پر جو ہے انہوں نے جے پی نڈا سے ملاقات کی اور صاف طور پر آپ کو بتا دے کہ منتری منتر کے بٹوارے کے بعد جو ہے سی ایم سینی کا یہ پہلا دلی دورہ اور دلی دورے کے دوران جو ہے یہ مٹھائی کھلا کر جو ہے مو مٹھا کیا گیا تصویر آپ کے سامنے تو حریانہ کے مددو کو لے کر بھی یہاں دونوں کے بیچ چرچائیں ہوئے بی جے پی ادھیکش جے پی نڈا سے ملاقات کی انہوں نے دلی دورے کے دوران جو ہے بتا دے کہ منتری منڈل کے بٹوارے کے بعد سی ایم سینی کا یہ پہلا دلی دورہ اور دورے کے دوران جو ہے بی جے پی ادھیکش جے پی نڈا سے ملاقات کی ایک دوسرے کو لڈو کھلا کر جو ہے مو مٹھا کر آیا ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ اس ملاقات کے دوران حریانہ کے کئی اگلی شہ اوپر جو ہے یہاں چرچہ ہوئی بی جے پی ادھیکش جے پی نڈا سے ملاقات کی ہے سین نائیو سینی نے بتا دے کہ اپنے منتری منڈل کے بٹوارے کے بعد جو ہے یہ ان کا پہلا دلی کا دورہ ہے اور اس دورے کے دوران جو ہے سین نائیو سین سینی نے جے پی نڈا سے ملاقات کی تیسری بڑی خبر کا رک کرتے ہیں تو وہیں انہوں نے کہا کہ کسان ڈی اے پی خاد کے لیے مارے مارے گھوم رہے ہیں سرکار کو پہلے سے ہی ڈی اے پی خاد کا پربند کرنا چاہیے تھا پاسوک اروڑا کا سرکار پر یہاں نسانہ دیکھنے کو ملا ہے جس میں کہ ڈی اے پی خاد کو لے کر سرکار کو انہوں نے اپنے سمبودن میں گھی رہا ہے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے جیت کو ہلکے کے لوگوں کو سپرد کیا ہے کہ ان کے ہلکے کی جیت ہے اور ڈی اے پی خاد کو لے کر سرکار پر حملہ بولا خاد کے لیے پریشان لگاتار دکھائی دے رہے ہیں کسان اور جس کو لے کر اشوک اروڑا نے کارکرب لکھا اور کارکرب میں یہاں سرکار پر نشانہ سادھا کسانوں کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے ڈی اے پی خاد کا مدہ انہوں نے اٹھایا سمبودن میں انہوں نے اپنے میں ذکر کیا اور جس طریقے سے کسان لگاتار پریشان دکھائی دے رہے ہیں خاد کو لے کر اشوک اروڑا نے سرکار پر نشانہ سادھا بہت سرکار پر نشانہ سادھا سر کل مہلا بات میں کانگریس نے تھا کہ پیتا کی گولی مارکہ رکھتیا کر دی گئی ہے کیا کہیں گے بہت دکھ ہے بڑا نندہ ہے کس پرکار کی آنکھ لائنڈوڑوں کی سٹیدھی ہو چکی ہے آپ کرکشیتر کا حال دیکھ رہے ہو کہ کرکشیتر میں جن کو سرے آم ٹانگے گاڑی روک کے ٹانگے توڑی آج تک ان کے قلاب کوئی کاروائی نے کوئی پکڑے نہیں گئے اور جن کے اوپر جھوٹے مکز میں روز پولیس ان کے قائد دیتی ہے گانا گاڑی توڑ دی میں نے کلک کپتان کپتان کو کہا تھا میں ایس پی سا بھی ان کی لوکیشن نکلوا دو جہاں گاڑی تکیا کرے گے کلومیٹر دور تک بھی وہ بچے ہونا کبھر میں مکت میں درسکرٹی کچھ بے پچھلے تین چار مہینے سے سبھی ساتھ مہائی میں ڈو ٹو ڈو رو پیان چلایا پچھلے دو تین مہینوں سے گھر گھر جا کر بوٹ مانگنے کی کام کام کیا سبھی ساتھیوں نے دل سے محنت کری اسوک روڑا پنکر سب نے محنت کری آپ سبھی بتائیے پاتھ رہی پر اپنے لئے چوردار تالیا لگا آپ سبھی نے میری بات کو سنا آپ کا بہت بہت دنیا بات رہی پر اپنے لئے چوردار تالیا بہت دنیا بہت دنیا بہت دنیا بہت دنیا رہی پر اپنے لئے چوردار تالیا بہت دنیا بہت دنیا بہت دنیا بہت دنیا خندر سی ایم نائب سین سینی نے دلی میں کمدری منتری اور بی جی پی پر مک جی پی نڈا کے آواز پر پہنچ کر جہاں پر سی ایم سینی نے بی جی پی نڈا سے ملاقات کی اور اس دوران دونوں ہی ایک دوسرے کو لڈو کھلاتے نظر آئے بتا دیں کہ بی بھاگوں کے بٹوارے کے بعد مک منتری نائب سینی کا یہ پہلا دلی دورہ ہے دلی دورے پر سی ایم نائب سین سینی رہے آپ کو بتا دیں کہ منتریوں کے جو بی بھاگ ہیں ان کے بٹوارے کے بعد سی ایم نائب سین سینی کا یہ پہلا دلی دورہ ہے اور اس دورے کے دوران جو تصویر سامنے آئی تصویر آپ کے ٹیلیویزن سکرین پر جہاں پر جو ہے بی جی پی ادیکش جی پی نڈا سے انہوں نے ملاقات کی اور دونوں نے ہی دوسرے کو لڈو کھلا کر مومیٹھا کر آیا بتایا جا رہا ہے کہ اس ملاقات کے دوران کئی اہم مددوں پر جو ہے یہاں چرچا لی جائے اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ پربین اعوزہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہاں ہمارے سمباداتہ ان سے جانکاری حاصل کرتے ہیں پربین کیا کچھ جانکاری ہے اس ملاقات کے دوران کیا کچھ چرچا ہوئیں کس طریقے سے جو ہے کیونکہ منتری منڈل کے جس طریقے سے وی بھاگ کا بٹوارہ ہوا ہے اس کے بعد جو ہے سی ایم سینی کا یہ پہلا دلی دورہ ہے بلکل صحیح بتا رہے ہیں کہ جی پی نیڈے جی کے ساتھ جو ملاقات پردیش کے مکہ مطلق نیف سینی کی جو ملاقات ہوئی ہے سب سے بڑی بات ہے چوہار بلکل نزدیک آ چکے ہیں تہاروں کو لے کر جو ہے وہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بڑھائی دینے گئے کیونکہ سرکار نے سرکار نے اپنا کام شروع کر دیا ہے ساتھ کے ساتھ جو بھاگوں کو بٹوارہ ہے وہ تمام منتروں کو کر دیا گیا ہے اور تمام جو آگامی جو یوجنہ ہے ہریانہ پردیش کو لے کر دیش کے پردہ منتری نرندر موڈی کی پہلے سی نگار دی کی بہت اچھا بہتر کارے کرنا ہے تو تمام چیزوں لے کر نیف سینی جو ہے جو جی پی نیڈے سے ان سے ملاقات کری ہے اور آگامی جو کس طرح سے کام ہونا ہے کس طرح سے سنگتھوں کو بھی موجود کر کے ساتھنا جس طرح سے ملاقات دیکھنے کو مل رہی ہے اور ایک دوسرے کو لڈو کھلا کر مو مٹھا بھی کرایا تو اس ملاقات کے جو مائنے ہیں کہیں کہیں جو مینی فیسٹو ہے ہریانہ میں جو مینی فیسٹو بی جے پی نے جاری کیا تھا کہیں کہیں ان کو کیندر ویدو مان کر جو ہے اب منتری منڈل کا بھی بٹوارہ ہو چکا ہے تو اب یہاں پر کارے یوجنہ اور کارے کرنے کے جو روڈ میپ ہیں وہ بنانے پر چرچہ ہوئی ہوگی سمبہ بتا پرابی جی گھروف بلکہ صحیح کا ہے کیونکہ جو بھی چیز ہے یہ بلکہ کٹو سکتے ہیں کہ پردیش کے جو مکہ منتری نیر سنگھ سینی ہیں وہ لگا تک کیندری نیترت کے سہارے سے ہی آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ بلکل بھی کوئی چھوک نہیں کرنا چاہتے ہیں جس کو لے کر تمام جو ہریانہ پردیش کو آگے لے جانا وہ سب سے بڑی بات ہے کہ آزامی جو ہے کئی پردیشوں میں چنا بھی ہیں اس کو لے کر بھی کہنا کہ رن نیتی بھی بنائی جا سکتی کہ کون کون سٹار پر چارک ہوگا کس طرح سے تمام لوگوں سے ملاقات ہوگی تو تمام یہ چیزیں ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ملاقات کے معینے تو کئی نکلتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہوگی کہ کیا معینے نکل کر آتے ہیں تو وہ ایک بہت ضروری ہوگا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیر سینی جب مو میٹا کر آتے ہیں نظر آئے ہیں تو یہ سب سے بڑی بات ہے ایک تو بادائی بھی دی جاری ہے کیونکہ پردیش میں تیسی بار پرچند بہومت سے بھاجبہ کو جو جنا دیش ملا ہے لوگوں کو کافی امید اور ایک آس ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بھاجبہ تیسی بار جیسے کہہ دی ڈبل انجن کے سرکار بنائی گئی ہے تو اس کو لیکن کہنا گئی جب بھی ندہ جو ہے وہ ان سے اس وقت آگے کی بھی کاروائی کرز ہم پاچھت کر سکتے ہیں اور خاص کرتے ہو تو آگے جب پردیشوں میں چناب ہیں ان کو لے کے بھی ستار پچھارک گروپ میں بھی کس طرح سے آگے کام مند تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ابھی دیکھنے والے ہوں گے کیا نکل کر آتا وہ دیکھنا ضروری ہوگا جی گروپ بلکل بہت بہت شکریہ تمام جانکاری سازہ کرنے کے لئے اگلی بڑی خبر کا رکھ کرتے ہیں کرنال یمنونگر سٹیٹ ہائیوے پر اندری انازمنڈی کے پاس ایک بس اور ایک ٹرک کی ٹھکر ہو گئی اور اس ٹھکر میں ٹرک بری طرح سے چھتک ریسٹ ہو گیا آپ کو بتا دے کہ گنیوت رہے کہ کسی بھی سواری کو کو کوئی چوٹ نہیں آئی بتا دے کہ اندری انازمنڈی کے سامنے سڑک کے ایک طرف لگ بک دو کلومیٹر تک سڑک پر دھان پڑے ہیں جس کے وجہ سے پورا ٹریک ایک سائیڈ سے نکل رہا ہے جس کے وجہ سے درگھٹنائے ہونے کی سمبھاونائیں بنی رہتی ہیں یہ بس ہی لرشی پھول سپیڈ سے کرنال سائیڈ سے ٹھیک ہے سر جی اور پرلی سائیڈ میں ٹریکٹر تھا ایک سائیڈ بند ہے تو ٹریکٹر سے پاس لیتے ہوئے انہوں نے گاڑی کی طرف کار دی گاڑی کو انہوں نے لائٹ دی ہے میں نے لائٹ دی انہوں نے مجھے لائٹ دی میری گاڑی نوڑ تھی ان کی کھالی گاڑی تھی ٹھیک ہے گاڑیاں دونوں پہت کم تھی پول سپیڈ سے نہیں دی لیکن یہ ہے کہ انہوں نے میری طرف جیسے گاڑی کٹی تو گاڑی میں گاڑی لگ دے ٹھیک ہے سائیڈ ہاں بچا ہو گیا دونوں کا تو راستے میں آتے سمیں تھوڑا سا آندھیر آب سا تھوڑا چاندر رونے لگیا تھا یہ ٹریک ہے یمنا نگر سایڈ سے آ رہا تھا جیسے ہی کرو ساڑن لگ رہے تو نوڑی ہی سپیڈ میں تھی اور نورملی سپیڈ تھی کوئی زیادہ سپیڈ بھی نہیں تھی تو بس ٹریک بڑا ادھر سے آ رہا تھا بریک نہیں لگے اس کے اور تھوڑی سے دونوں گاڑیاں میں آبس میں ٹکرا کی کوئی چوڑ چاٹ کی سواری کا لگی نہیں ہے نہ ٹریک بڑے گا لگیا باقی سب ٹھیک ہے جی فلال بلٹین میں اتنا ہی نمسکار موسیقی